آج ہم بات کریں گے ایمیج آپٹیمائزیشن پہ کیونکہ اس کا کافی سپیڈ میں ویب سائٹ کی سپیڈ میں اس کا کافی رول پلے کرتی ہے یہ اکثر نیو بھی اس کیا کرتے ہیں وہ ایمیجز ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس کو ایز ایٹیز ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں تو اس کے لئے ہم دو طریقوں سے آج بات کریں گے ایک پلگنز کے طرح اور میں آپ کو دو یا تین سائٹ منشن کروں گا کہ جب آپ نے ویب سائٹ پر ایمیج اپلوڈ کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس ایمیج کو کمپریس کرنے ہیں ان ویب سائٹ کے طرح پھر اس کو آپ نے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرنے ہیں تو ان کا جو کے بی سائز ہوگا وہ بہت سمول ہوگا جس کی وجہ سے جو آپ کی ویب سائٹ کی سپیڈ کی لوڈنگ سپیڈ ہے اس میں کافی فرق پڑے گا تو سب سے پہلے آپ نے یہ پلگن اپنے ویب سائٹ پہ انسٹال کرنی ہے یہ آپ اسکرین پہ نام دیکھ رہے ہیں پلگن کا اس کو آپ ایکٹیویٹ کر دیجئے گا پلگن کو ایکٹیویٹ کرنے کے بعد آپ اس کی سیٹنگ میں چلے جائیں گے اس کے بعد آپ نے سپیڈ اپ یور سائٹ سیلیکٹ کرنی ہے اور آپ نے سٹک ویڈ فری موڈ کر دینا اس کو نیکسٹ کر دینا اس کے بعد یہاں سے آپ نے سیف سیٹنگ کر دینا ہے اور اس کو آپ نے دن کر دینا اچھے جب آپ دن کر دیں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی انٹرفیس آ ج�가 آپ نے یہ ایک کام اور کرنا ہے یہاں پر آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کا یہ چیک ہوا ہے گا اگر یہ چیک نہیں ہوا تو آپ اس کو چیک کر دیں گے اس کو چیک کر کے آپ سیف چنجز کر دیں گے سیف چنجز کرنے کے بعد آپ میڈیا پہ آئیں گے میڈیا سے بلک آپٹیمائزر میں آ جائیں اور سکین فور ان آپٹیمائز ایمیجز کریں اس کو آپٹیمائز کریں اور وہ آپ کے لئے اس کی اپٹیمائزیشن شروع کر دے گا اور within 1-2 منٹس آپ کی امیجز اپٹیمائز ہو جیں گی دوسرا میتھڈ کیا ہے کہ جب آپ نے کوئی امیج ڈاؤنلوڈ کر لی اپنی ویب سائٹ کے لئے تو آپ سب سے پہلے جا کے اس ویب سائٹ پہ آجیں گے اس کا نام ہے کمپریس پی این جی اچھا یہاں پہ آنے کے بعد آپ اس امیجز کا اس امیجز کا اوریجنل سائز ریکھیں 1.18 ایم بھی ہے اور اس کو جو میں نے یہاں پہ اپلوڈ کیا اس کے بعد اس نے 69% اس کو کم کر دیا پھر میں اس کو سمپل ڈاؤنلوڈ کر لوں گا ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کا سائز آپ دیکھیں یہ 376 کے بھی آگیا تو ایک آپ اس کو یہاں سے کر سکتے ہیں اچھا دوسری جو ویب سائٹ ہے اس کا نام ہے ezgif.com جب آپ اس پہ جائیں گے تو پھر آپ اپٹیمائز پہ چلے جائیں گے اپٹیمائز پہ جانے کے بعد آپ وہاں پہ اپنی ایمیج سیلیکٹ کریں گے جس کا سائز آپ نے کم کرنا ہوگا میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا اگر آپ نے بہت ہی سمال سائز رکھنا ہے تو آپ jpg optimizer پہ جائیں اور ایمیجز کا جو فارمیٹ ہے وہ jpg رکھیں اور اگر آپ نے تھوڑا اچھے سائز کی ایمیجز رکھنی ہے png optimizer میں چلے جائیں اگر وہ png فارمیٹ میں ہیں تو mostly ہوتی ہے جو png کی ایمیجز ہوتی ہیں وہ اچھی quality کی ہوتی ہیں jpg کی تھوڑی log quality کی ایمیجز ہوتی ہیں تو mostly آپ اپنی ویب سائٹ کے حساب سے میں jpg کی ایمیجز رکھتا ہوں جب میں نے سائز بہت کم کرنا ہوتا ہے میں mostly اپنی ویب سائٹ پہ 10 to 20 kb کے بیچ میں اپنی ایمیجز optimize کر کے لگاتا ہوں اور png اگر میں نے رکھنی ہو تو 40 سے 50 kb کے بیچ میں رکھتا ہوں تو آپ ان ویب سائٹ کی مدد سے ان کا سائز وہ کر سکتے ہیں جب آپ اس پہ jpg image کو upload کریں گے تو اس کو آپ سائز بھی mention کر دیں گے کہ مجھے 10 to 20 kb اس کے اندر picture چاہیے تو اس طرح آپ اپنی ایمیجز کو optimize کر کے اپنی ویب سائٹ پہ upload کر سکتے ہیں اور وہ آپ کی speed میں کافی حد تک فرق ڈالتی ہے آپ کے home pages پہ آپ کے باقی pages پہ جو لینٹی ہوتے ہیں اور ایمیجز کی وجہ سے ان کی speed میں کافی حد تک فرق پڑ جاتا ہے تو آئیہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ